کینیڈا جانے والد بھی خوش خبری ہے بھائی اگر آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں آپ کے پاس اتنے ہزاروں لاکھوں روپے یا ہزاروں ڈالرز نہیں ہے امپلائرز کو دینے کے لیے ایک ورگ پرمٹ لینے کے لیے اگر آپ فری بھی ورگ پرمٹ چاہتے ہیں تین سال کا پرمٹ ہے فری سٹیٹیو دانشپ مل رہی ہے آپ کو فیملی کو موو کر سکتے ہیں اپنے لائف کو سٹل کر سکتے ہیں بھئی کیسے کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا ر جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب آپ لازمی کر دیا سوشل لنکس دسکرپشن میں بھی ہے سکرین پہ بھی نہیں مارا ہے سب کو فالو کر لیجئے اگر آپ فیملی سے مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں یورپ سائٹ پر تو ہمارے دوبائی اگر آپ گل کی کسی بھی کنٹری میں تو دوبائی والے آفیس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے ویب سائٹ کا بھی اور کانٹیکٹ ڈیٹیل بھی وہیں پر موجود ہے تو وہاں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اچھا آپ کو جانتے پتا ہے کہ یہ سپیشلی پروگرام سہوت ایشیا اور میڈل اسٹ کے لیے لانچ کیا گیا تھا کینیڈا کا ایک پروونس ہے جہاں پہ یہ جو آفیر ہو رہا ہے جہاں پہ ہزاروں کی اتداد میں جو ہیں امپلائرز آئیں گے امیگریشن آفیسرز بھی اس میں انوالو ہوں گے یعنی کہ یہ پروونس ہے جو سٹیٹ ہے یہ خود یہ آرگنائز کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کینیڈا ایک ایسی کنٹری ہے شروع سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کین لینڈ کافی بڑا ہے جہاں پہ کافی زیادہ اپورچنیٹیز ابھی پڑی ہوئی ہیں ہم جو وہاں پہ آویل کر سکتے ہیں اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ جیسے انڈیا کے ساتھ کچھ اختلافات چاہ رہے ہیں کینیڈا کے دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس میں انڈینز کے ویزے لگنا بند ہو گئے ہیں لوگ نہیں جا رہے تو جس کی وجہ سے اب کافی زیادہ شارٹیج ہے لیبر کی وہاں پہ اب وہ لوگ پوری دنیا سے لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں آفریقہ سے بھی لوگوں کو ہائر کر رہے گیے اور ہائی بھی بھی کافی زیادہ پرو گرام ہے کہ ہر پروینس کا ہر سٹیٹ کا ہرا جسٹیٹ پرو گراما ہوتا ہے تو یہ جو پرو گرام ہے یہ ان کی اسٹئٹیٹ ہے نیو فاللین ڈیو فاللین ڈا لیبرادور کم سے means isہاں پہ ہماری جو وکینسیٹیٹ کے ساتھ پہ بھی زیادہ perfektہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ پپولشنیٹ بہت کم ہے تو یہ اپنی اسٹیٹیٹ زیادہ طствие ، م hallway جنڈ سے پر بالکھوم ہو گے ہیں وہ بسیکلی بلانا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب پرفیشنل کو بلاتے ہیں پرفیشنل جو ہیں وہ انٹرنیشنلی بڑی ارگنیزشن میں کام کرتے ہیں تو ان کی کنٹری کو بینیفیٹس ہوتے ہیں تو یہ ہمیشہ سکیلڈ ورکر جو پرفیشنلز ہوتے ہیں انہی کو ہی موسٹی ویلکم کرتے ہیں تو یہ بھی پروگرام انہی لوگوں کے لیے جو پرفیشنلز ہیں جن کو سکیلڈز ہیں وہ وہاں جا کے اپنا کام کریں گے اور ان کی کنٹری کے لیے فائدہ من ثابت ہوں گے تو یہ اس کی یہ جو ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا ویب سیٹ کا وہاں پہ جا گا خود اس کو ڈیڈ آؤٹ کی جب اس سیمپل سٹیپس ہے سیمپل آپ نے ریجسٹرشن کرنی ہے آپ نے جا کے وہاں پہ چوبیس جنویری جو ہے وہ لاس ڈیٹا ماں پہ ان کا ایک آن لین جو جو فیر ہے وہ ہوگا اس میں سین ایسا ہے کہ جب آپ اس کو ریجسٹرشن کریں گے اس کی تو آپ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک ارپیہ کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے آن لین فری ریجسٹرشن ان کی ویب سیٹ کے پر آپ ریجسٹر کریں گے ایک پروفیشنل ریجیوم آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اپنا ریجیوم کا جو طریقہ کار ہے کس طرح کس ٹائپ کو آنا چاہیے ان کی ویب سیٹ کے اوپر موجود ہے وہاں سے دیکھ کے پر ایک ریجیوم مریان اگر فیٹ سا آپ وہاں پہ اپلوڈ کر دیں ریجیسٹرشن کرنی ہے اپنے ریجیسٹرشن کرنے کے بعد آپ ایک لوگن یوزر آئی ڈی بنجے گا ٹائم ڈیٹ وہاں پہ آپ کو دے دیں گے کس ٹائم وہ جو آپ پھر سٹارٹ ہوگا آل لین آئیں گے اس میں امپلوئرز بھی ڈریکٹ ہو آپ صرف آل لین ہوں گے امیگریشن آفیسر بھی آل لین دریکٹ آپ کے ساتھ ہوں گے آپ ان سے آنسر ان سے لے سکتے ہیں پور سکتے ہیں امیگریشن آفیسر سے تو آپ کو کوئی پوائنٹ بیس امیگریشن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کوئیٹس نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے صرف آپ کا ریجیوم فیٹ ہونا چاہیے اگر آپ کو کوئی امپلوئر پک کر لیتا ہے تو بھائی یہ آپ کی لوٹری ہے لوٹری ہے لوٹری ہے تین سال کا بار پر مل جائے فری آف کاؤس زیرو ایک ڈالر اپنے پین ہی کرنا تو اس میں جو مین چیزیں ہیں کچھ پوائنٹ سبسا ڈسکرس کرنا چاہیے تو ریویو ڈریکٹ ایکسیس ٹو امپلوئرز ہائیلن ان یور فیل یعنی کہ آپ جب آپ ریجیوم کریں گے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں امپلوئر ہوں گے جو آپ کی ریجیوم شفل یعنی کہ جیسے آپ کوئی آئی ٹی والے آئی ٹی والے جو امپلوئر ہوں گے آئی ٹی کمپنیز کے جو لوگ آئے ہوں گے ان کے میں شفل کی جائے گی تو وہ آپ کے ہزاروں کی تعداد میں جو امپلوئر ہیں آپ کی ریجیوم دیکھیں گے ریویو کریں گے اگر آپ کی ریجیوم ان کا اچھی لگتی ہے تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کر کے آپ کو بارٹ مر دے سکتے ہیں نیٹ ورک بید امپلوئرز وہی بات آگئی کہ آپ بہت سائے امپلوئرز کے ساتھ کتھ رو آپ گزریں گے آپ کا ریجیوم گزرے گا آپ کا کانٹیکٹ کانیکشن بن سکتے ہیں ان کے فیوچر بھی آپ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں اپلوڈ جو ریجیوم وچھ امپلوئرز کین ریویو وہی بات ہے کہ آپ نے جب ریجیوم ہے وہ اپنی بڑی فٹ سی ریجیوم بنانی ہے پرفیشنل سی جو انہوں نے وہاں پہ طریقہ اکار بتایا ویب سائٹ کے پر اسی طرح کی بنا کے آپ وہاں پہ اپلوڈ کر دیں پھر نیکس جو پوائنٹ ہے وہ attend immigration program information session and ask questions directly to immigration officers وہی کہ آپ جب کوئی بھی آپ کے ڈاؤٹ ہے immigration کے حوالے سے آپ کے اگر ایک سپاوز آپ پوچھا چاہتا ہے کہ میرا اگر مجھے امپلوئر مل جاتا کتنے پرسنٹ چارس ہے کیا پورسیجر رہے گا تو آپ وہ سارا کچھ directly immigration officers سے directly پور سکتے ہیں کوئی consultant نہیں کوئی agent نہیں کوئی دوسرہ تیسرہ بادر direct immigration officer آپ بادر immigration officer کی بہت power ہوتی ان کی countries کے اندر تو آپ directly پور سکتے ہیں learn about the steps to migrate to this province like a new fall land and labrador آپ کو total step by step وہاں پہ guide کیا جائے گا ساری information دی جائے گی اگر آپ family کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں اب کس طرح migrate کریں گے کس طرح آپ کو employer hire کرتا ہے اس میں salary کتنی ہوگی family کو کس طرح sponsor کر سکتے ہیں وہ ساری details آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں جو last point ہے اس میں learn about what it like to live in this province in terms of cost living lifestyle job salaries population size and much more وہ ہی کہ جو state ہے اس کے اندر آپ کی اس طرح زندگی گزار سکتے ہیں lifestyle کیا سال cost of living کیا سی ہے اس کا medical کیا سا بچوں کی education کیا سی ہے وہ random چیزیں آجاتی ہیں ساری وہ بھی آپ اس میں آپ کو پتا چل جائے یعنی کہ آپ پورا proper اس کو study کر سکتے ہیں according to آپ کے دل میں جو questions ہیں جو آپ mostly جو family والا بندہ move کرتا تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ چیک کروں living cost کیا ہے وہاں پہ living style کیا ہے بچوں کی education medical کیسے services کیسی ہیں وہ سب ہم اپنے ذہن میں رکھتے تو یہ سب questions آپ وہاں پہ online بھی immigration officer سے پوچھ سکتے ہیں اور ان کے ویب سائٹ کو پر بھی آپ اس سارے material پروائیڈ کیا جائے گا تو بھائی یہ سانٹائیس سین یہ ہے کہ جب آپ اس کو ریجسٹر کریں گے آپ اپنا ایک پورٹل بنا لیں گے تو یہ آپ کو ٹائم سب کچھ بتا دیں گے کہ اس ٹائم کو ہمارا جو فیر ہے جو جو پروگرام ہے بیسیکلی وہ سٹارٹ ہوگا آپ کو صرف سمپلی کیا کرنا ہے آپ کو online بیٹھنا ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن اچھا ہونا چاہیے جس پہ آپ نے online جا کے وہ اپنا web جو فیر ہے وہ جو job فیر ہے وہ آپ نے اٹینڈ کرنے تو وہاں پہ آپ اگر employer آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کے لیے بہت بڑی سمجھلیں ایک دیسی سٹائل میں کمیٹی ہوگی کہ آپ کو فری میں ورک پر من مل جاتا ہے لیکن یہ وہی لوگ جو پروفیشنل دیگریز ہیں کیونکہ کینیڈا امریکہ جو بڑی شوٹیٹ ہوتی جیسے ٹرک ڈرائیوری کی جو جابز ہیں اس میں کافی شوٹیٹ ہو جاتی سمجھ یوکی میں بھی ہوئی تھی کینیڈا میں بھی ہوتی رہتی ہے لیکن یوکی میں تو خیر پولیسی دیفرنٹ ہے کینیڈا بہت ٹریک ہے ان معاملات کے اندر جو ہے نا ورک پرمنٹ کے حوالے سے لیکن کچھ ورک پرمنٹ میں ریسرچ کر رہا ہوں جسے لیمیا بولتے ہیں ورک پرمنٹ ایک لگ ٹوپک ہے کینیڈا کا پرمنٹ جو لیبر کٹیگری کے اندر آتا ہے اس کے اوپر میں بہت جلد ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جس سے آپ ورک پرمنٹ لے کے کینیڈا موو کر سکتے ہیں تو یہ تھی چھوٹی سی انفرمیشن جو لوگ کینیڈا جانا چاہتے ہیں اس فیر کو لازمی جوائن کریں گولڈن اپرچونیٹی کوئی پتہ نہیں کسمت کب چمک جائے کب آپ کسمت آپ کا ساتھ دے جائے اور آپ کی زندگی بن جائے اور آپ کی فیملی کا فیوچر بن جائے اپنا بہت سارا خیار رکھے ویڈیو کو لائک شیئر کامل لازمی کر دیجئے گا انشاءاللہ دبائی ٹرائیولنگ کریں بہت جلدی جو لوگ دبائی ملنا چاہتے ہیں تو ان سے دبائی ملاقات ہو جائے گی ملتے ہیں ایک سوڈیو میں 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 اللہ حافظ